بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینلیٹکا آج ہم بات کریں گے جنرل اسد درانی کی اس ویڈیو کے بارے میں جو کہ منظر عام پہ آئی اور انہوں نے ایک بی بی سی کو انٹرویو دیا تھا اور اس انٹرویو کے مدرجات اس میں بہت ساری باتیں انہوں نے کی لیکن خاص بات جو بہت توجہ کا مرکز بنی وہ ان کا انکشاف تھا کہ پاکستان کی افواج سیاست میں دخل اندازی کرتی ہیں اور یہ جو دخل اندازی ہے یہ کامیاب نہیں ہوئی اس نے نقصان کیا اور یہ جو بات ہے بہت ساری اور باتوں کے علاوہ اس بات پر فوکس رہا اور مجھے بھی بہت سارے دوست عباب نے اور بعض جو جنرلسٹ وغیرہ ہیں انہوں نے مجھ سے رائے پوچھی اور کہا کہ جناب آپ دیکھ لیں اب تو واضح طور پر یہ بات سامنے آگئی بلکل سامنے آگئی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں یہ تو پہلے بھی پتا تھا جہاں تک جنرلسٹ درانی کا تعلق ہے اب بات یہ ہے کہ قبر اس کے کہ میں اس کا تجزیہ سامنے لے کے آؤں پیش کروں جنرلسٹ درانی ایک انتہائی نفیس بہت پڑے لکھے مینٹی اور شریف النفس آنس قسم کے آدمی ہیں میرا ان سے بڑا دیرینہ تعلق ہے ایک بڑے بھائی بالا تعلق ہے اور انہوں نے ہمیشہ رہنمائی کی مختلف وقتوں پہ مختلف باتوں میں اور جو ان کا علم ہے لازمان ہم سے بہت زیادہ ہے اور اس وجہ سے چونکہ ان کا مطالعہ بھی بہت ہے بہت وسیع نالج رکھتے ہیں اور وہ وقتاً فقتاً ان کی باتوں سے میں مستفید بھی ہوتا رہتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ میں قطن اس چیز کے خلاف ہوں خود بھی کہ افواج پاکستان سیاست میں کوئی دخل اندازی کریں لہذا میں نے کبھی نہ وقالت کی نہ میں اس کو انکریج کرتا ہوں اور میری ہمیشہ یہ سوچ رہی کہ افواج پاکستان کو سیاست میں بلکل دخل نہیں کرنا چاہیے اب یہ تو ایک پرسپیکٹیو اور میرے اور جنرل اسد درانی کے خیالات اس میں بلکل ایک جیسے ہیں کوئی اس میں فرق نہیں ہے لیکن جو واقعات جن کی وہ بات کرتے ہیں اصل میں وہ حالات وہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے جن میں وہ جن سے وہ گزرے جنرل سد درانی کو آئی ایس آئی چھوڑے ہوئے پچیس سال ہو گئے جو باتیں وہ کر رہے ہیں جن کے وہ خود انہوں نے شاہد ہیں دیکھیں ان کے ہاتھ سے گزریں وہ بات بالکل درست ہے کہ وہ چونکہ خود ان کے ہاتھوں سے یہ سارے کچھ کام ہوئے اور وہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں لیکن یہ پچیس سال پرانی باتیں ہیں اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ جیسے میں سرویس میں جب تک تھا تو مجھے جو پتا تھا وہ بالکل سرویس میں حاضر ہونے کی وجہ سے میں ایک فرسٹ لین انفرمیشن رکھتا تھا لیکن جب میں ریٹائر ہو گیا تو پھر میرے بھی کنیکشنز وہ نہیں رہے اور اس کے بعد یہ کہ ہمارا آنا جانا بھی نہیں ہوتا کبھی کبھار کوئی مل جائے اور اس سے کچھ پوچھ لیں انفرمیشن لے لیں تو مل جائے نہ کوئی دینا چاہے یا نہ ملے تو پھر جو کچھ ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں اس کی بنیاد پہ تجیہ دیتے ہیں لہٰذا اخباروں میں جھوٹ بھی ہو سکتا ہے سچائی بھی ہو سکتی ہے پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے اور بہت سارا مواد جو ہے وہ خاص مقصد کے لیے بھی بنا کے دیا جاتا ہے سو اس وجہ سے وہاں پہ محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو صفٹ کرنے کے لیے اپنے پرانے نالج اپنے پرانے علم اور اپنی اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہ جو کچھ یہ کہا جا رہا ہے واقعی ممکن ہے بھی یا نہیں ہے اب چیز یہ ہے کہ جنرل صدرانی جس وقت میں ڈی جی آئی ایس آئی تھے یہ جنرل بیگ کا وقت تھا اور یہ جنرل زیہو لکھ کے جانے کے فوراں بعد ان کی وفات کے فوراں بعد یہ جنرل صدران بیگ آئے اور انہوں نے پھر اس سے پہلے جنرل حمید گل تھے ڈی جی آئی ایس آئی اس میں کے سیاست میں بہت زیادہ مداخلت ہوئی اس مداخلت میں ایک ٹرائر تھے جنرل اسرم بیگ جنرل صدرانی اور غلام عصاق خان غلام عصاق خان ففٹی ایٹ ٹو بھی کی وجہ سے ایک بڑے پاورفل صدر تھے اور وہ جو چاہتے تھے وہ کرواتے تھے اور چونکہ وہ زیہوالحق کے دستے راست رہ ہوئے تھے اس لیے جو زیہوالحق والی ٹیم تھی وہ ان کے قریب تھی اور محترمہ بنظیر جن کو کہ پاور ٹرانسفر کی گئی وہ انڈر پریشر رہی اور ان کے اوپر لازمان وہ نظر رکھی گئی جو کہ زیہوالحق کے دور سے ایک مائنسٹ کے طے پر چلی آ رہی تھے کیونکہ یہ خیال تھا موسٹ پرابلی میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ خیال غالباً تھا کہ چونکہ زیہوالحق کے ساتھ ان کی بڑی زبردست دشمنی رہی ہے اور یہ اس کا ہو سکتا ہے کو بدلہ نکالنا چاہیں یہ نہ ہو کہ بعض لوگ جو اس وقت زیہوالحق کے ساتھی تھے ان کو نشانہ بنایا جائے میرا اپنا اندازہ ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے لوگ یا وہ جو اس سیٹ اپ میں موجود تھے کرتے دھرتے وہ تھوڑا سسٹم سے خائب تھے اور ان کی کوشش تھی کہ محترمہ بنظیر کو کنٹین کر کے رکھا جائے اب چیز یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہو کیوں رہا تھا اس کے سارے اس قصے کے سارے پیچھے کیا تھے یا اس میں سب سے بڑا ایونٹ کیا تھا جنرل حمید گل نے کبھی اپنے الفاظ نہیں چھپائے وہ ہمیشہ کہتے رہے کہ جناب آئی جائے بنانے میں میرا رول تھا پھر یہ بھی یہاں پہ بہت سارے ہمارے جنرلس جانتے ہیں میں نے حامد میر کے بھی مو سے سنا اور بھی ایک دو ہمارے دوست بڑے محترم ان سے بھی پتہ چلتا رہا معاملات میں پیش پیش تھے محترم نواز شریف صاحب کیونکہ وہ زیادہ حقی لیگیسی کو لے کے آگے چلے ہوئے تھے اور وہی سیٹ اپ تھا وہی وفاداریاں تھی اور وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے اور بے نظیر کے خلاف ہمیشہ سازشوں میں وہ پیش پیش رہے اور آئی جائی بھی انہی کی فائدے کے لیے انہی کی مرضی کے لیے بنی لیکن یہ ایک علمیہ تھا کہ نواز شریف صاحب غلام ساکھان کے ساتھ بھی نہ چل سکے اور بالاخر وہ حکومت برطرف ہوئی چونکہ 582 بھی ان کے پاس تھی اور پھر آگے آپ نے دیکھا کہ محترمہ بن نظیر کی حکومت آئی پھر وہ دوبارہ ان کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں اب یہ سارا جو قصہ ہے سازشوں کا اس کا مرکز میاں صاحب تھے استعمال ہو رہے تھے اور میاں صاحب اپنے فائدے کے لیے اب جنرل اسر دورانی کا نام اس وقت آیا جب وہ یہ قصہ سامنے آیا کہ آئی جے آئی کو انہوں نے یہ مختلف جماعتوں کو مختلف لیڈرز کو انہوں نے پیسے بانٹے اور مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ الیکشن جیتے ہیں اور محترمہ پاور میں نہ آئیں اس کے لیے جو صورت حال ہوئی میں یہ اس لیے وضاحت دے رہا ہوں کیونکہ یہاں سے میں اینشاہد ان چیزوں کا اور یہ سامنے لانا چاہتا ہوں کہ ہر دور میں افواج پاکستان نے سیاست میں دخل اندازی نہیں کی اور نہ ہی کرنے کا سوچا ہے اب ہوا یہ کہ جب جنرل اسر دورانی ڈی جی آئی ایس ای تھے تو چیف افوامی سراف کو غالباً جو مجھے اب یاد پڑتا ہے اس وقت تو ذکر کیا گیا تھا محترمہ نے شکایت کی کہ جناب آپ کے ڈی جی آئی ایس ای جو ہیں یہ سیاست میں دخل دے رہے ہیں ہمارے خلاف مدد کر رہے ہیں نواز شریف کی اور پیسہ بانٹ رہے ہیں اور ان لوگوں نے ہمیں کبھی سیاست میں ہمیں ہراد رہے ہیں ہمیں کبھی نہیں الیکشن جیتنے دیں گے تو چیف افوامی سراف نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ اس چیز کی ویریفکیشن کر کے فوراً جنرل اسر دورانی کو آئی ایس ای کے عوضے سے ہٹا دیا ان کو جی ایش کیو میں بھیج دیا اب جی ایش کیو میں اس وقت میرے یسپیریٹ تھے جہاں میں تھا وہیں میرے سینئر جنرل اسر دورانی تھے اب یہاں یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد چیف افوامی سراف کو پتا چلتا ہے کہ یہاں سے بھی جنرل اسر دورانی غالباً وہی اپنے کنیکشن جو ہیں ان کو ایکٹیویٹ کر کے تو چلا رہے ہیں لہٰذا چیف افوامی سراف کو چونکہ انہوں نے پہلے بھی باون کیا ہوا تھا کہ ہمیں سیاست میں دخل نہیں دینا تو اس چیز کی وجہ سے جنرل اسر دورانی کو پریمچور لی ریٹائر کر دیا گیا ان کو سروس سے فارق کر دیا گیا اب ایک شریف آدمی آنسٹ آدمی ذرائع اس کے نہیں ہیں اس کے پاس گھر بھی نہیں ہے وہ اچانک اس کو بتا دیا گیا کہ آپ کو فارق کر دیا ہے تو ان کے لیے مشکلات بڑی تھیں اور لازمان افواج پاکستان کی طرف سے جب نکالی دیا تو انہوں نے تو ان کا ہاتھ نہیں پکڑا اب نواز شریف صاحب کی گورمنٹ ختم ہوتی ہے اور محترمہ بینظیر الیکشن جیت کے نائنٹی تھری کے وہ پاور میں آ جاتی ہیں اور وہ میرا اپنا انتاظہ ہے کہ انہوں نے جنرل اسرد کے اسرد دورانی کے معاملات حالات دیکھ کے کہ ان کو اچانک ان کی شکایت کی وجہ سے نکلنا پڑا تو وہ غالباً ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا چاہتی تھیں یا انہوں نے ٹرپ کیا کہ ان سے بعد میں ایفیڈیویڈ لیا جنرل صاحب کو انہوں نے جرمنی میں ایمبیسیڈر لگا دیا اور مجھے یاد ہے کہ انہی دنوں ایک ڈیلیکیشن کے ساتھ چیف عبامی سٹاف کے ساتھ میں بھی تھا ہم لوگ جرمنی گئے اور ان کے گھر گئے ملنے کے لیے وہاں رات کھانا ان کے ساتھ کھایا اور بڑا ہمیں دکھ ہوا کہ یہ بڑے تقریف کے وقت سے گزرے ہیں کیونکہ ان کو اچانک نکال دیا گیا فارق کر دیا آدمی نے تو بہرحال ان کے ساتھ دعائیں تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو سٹل کرے لائف میں وہاں پہ بار صورت جرمنی میں جب یہ تھے تو بعد میں پتا چلا کہ وہاں سے ان سے ایفیڈیویڈ دیا ہے غالباً رحمان ملک صاحب گئے انہوں نے ان کو چاپلوسی وغیرہ کر کے رازی کر کے کہ نہیں ہمیں ایفیڈیویڈ چاہیے آپ دے دیں گے تو کوئی ہم نے استعمال تو کرنا نہیں کہیں محترمہ نے دیکھنا ہے یہ اس طرح کی کہانیاں وہ کر کے تو انہوں نے ایفیڈیویڈ پہ ان سے دست کروا لیے لیے اور آ کے اس کو استعمال کیا استعمال ایسے ہوا کہ محترمہ بینظیر کی طرف سے ایک خط لکھا جو کہ نصیر عبابر صاحب نے ڈیلور کیا چیف عبابی صاحب کو اور پھر ہماری فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں وہ خط ڈسکس ہوا اور کہا یہ گیا کہ جناب محترمہ نے خط لکھا ہے اور اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہمیں یہ جنرل اصدرانی نے ایفیڈیویڈ دیا ہے کہ انہوں نے پیسے فلاں فلاں کو بانٹے ہیں اب یہ میں سیاست میں دخل اندازی کی کہانی آپ کو بتا رہا ہوں میاں نواز شریف صاحب سر فیرس تھے اور ان کے علاوہ اور بڑے سرے سیاستدان کچھ پیپلز پارٹی کے بھی چند لوگ تھے اور ایمکیو ایم کے لوگ تھے ان کو پیسہ دیا گیا تھا اب یہ پیسہ دینے والا کے ساتھ اب آپ سب جانتے ہیں کیونکہ یہ عدارت میں کیس بھی چل چکا ہے جس میں جنرل اسلم بیگ کا نام ہے غلام ساکھان کا نام ہے درانی صاحب کا تو ایفیڈیویٹی ہے اب جب یہ اس پہ بحث ہوئی خط میں یہ لکھا تھا کہ ہم آرمی کی رائے جاننا چاہتے ہیں کہ ہم جنرل اسلم بیگ کے اوپر مقدمہ چلانا چاہتے ہیں سیول کورٹ میں عدالت میں ان کو لے جانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اسد دنانی کو یہ کہا کہ آپ یہ پیسہ بانٹیں اور یہ اس طرح انہوں نے سیاست میں دخل اندازی کی اب بحث ہوئی اس پہ اور سب نے بالاخر اتفاق کیا کہ بالکل مقدمہ چلنا چاہیے ہمارا کوئی کام نہیں ہے سیاست میں دخل اندازی کا لیکن جن حضرات نے پیسے وصول کیے ہیں ان پہ بھی چلنا چاہیے یہ ایک پورا نیٹ ورک ہے گند ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف میں جا کے کسی کو کہوں پیسے لے لے وہ میرے موہ پہ مارے گا وہ کہے گا میں میرا ایمان نہیں اجازت دیتا میں تو ساب سیاست کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ تو چیز تھی نہیں تو سارا ٹولہ یہی تھا کہ پیسے مل جائیں ان کو کھائیں یا ان کو الیکشن میں لنائیں لیکن ہم نے ہر وہ حربہ استعمال کرنا ہے جس سے ہم طاقت میں آ سکیں وہ پیسے کوئی دے دے یا کچھ اور کر دے اب یہ ریکمینڈیشن جی ایچ کو سے گئی نسولہ بابر صاحب کو یہ لیٹر دیا گیا کہ آرمی کو کوئی اس پہ اعتراض نہیں آپ چلائیں لیکن آرمی کو اس چیز کا اعتراض ضرور ہے کہ آپ ان سب لوگوں کو بچا لیں جنہوں نے پیسہ کھایا اور آپ صرف ایک آدمی کو پکڑ دیں جس کے حکم پہ بانٹا گیا اگر کسی کا ایمان تھا اور اس نے نہیں لینا چاہا تو نہیں لیا لیکن اگر وہ خود اس سارے ریکٹ کا حصہ بنا ہے تو وہ اس سے جرم میں کم نہیں ہے لہٰذا ان کا بھی اسی طرح ٹرائل ہونا چاہیے یہ وہ چیز تھی جس کی بنیاد پہ خط لکھ کے تو ڈیلور کر دیا گیا اور یہ ہمیں پورا یقین تھا کہ جہاں سیاستدانوں کے اوپر مقدمہ چلانے کی بات آئے گی محترمہ کے پاؤں پھسل جائیں گے وہ اس کے اوپر لڑکھڑا جائیں گے وہ یہ کٹ نہیں سکیں گی کیونکہ آج بھی سیاست میں آپ دیکھ لیں اکٹھے ہونے کو تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں لیکن جب بلیادہ ہوتے ہیں تو آپ مولانا فضل رمان کی کلپس نکال کے دیکھ لیں زرداری صاحب کے اوپر وہ وہ الزامات نواز شریف کے اوپر وہ وہ الزامات ہر کسی کو چور اور جب ان کے موہ سے سن لیں تو ان کے بارے میں یہ الزامات لیکن بل آخر ایک دوسرے کا دفاع کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے چور چور آپ کہتے رہیں لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایک دوسرے کو پھسا لیں کیونکہ وہ تو مل ملا کے تو یہ سارا دھندہ چلنا ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہوا کہ خافصی خاموشی ہو گئی اور محترمہ وہ لیٹر لے کے تو بیٹھ گئی اب اندر سے ایک سازش سوچا جا رہا تھا کہ ان کو فوج نے تو یہ کہہ دیا اب ہم سیاستدانوں پہ چلانا نہیں چاہتے تو ان حضرات کو کٹیرے میں کیسے پہنچایا جائے مجھے بھی اس چیز کا کوئی علم نہیں تھا جبکہ کچھ عرصہ پہلے کچھ سال پہلے اس وقت اقبال حیدر جو کہ اس زمانے میں محترمہ کے لاو منسٹر تھے وزیر کانون تھے وہ اس زمانے میں ابھی وہ زندہ تھے اور ایک پروگرام تھا آج ٹی وی کا جس میں کہ میں بھی شریک تھا اور وہ بھی شریک تھے اور یہ غالباً مجھے جہاں تک یاد پڑھتا ہے ندیم ملک کا پروگرام تھا لیکن آج ٹی وی کا میں بلکل مجھے یقین ہے کہ آج ٹی وی کا پروگرام تھا اس میں اقبال حیدر صاحب نے بتایا کہ لیٹر تو یہ آگیا جی ایشکیوں کی طرف سے کہ جی آپ سیاست دانو پی چلائیں چونکہ وہ نہیں چلانا تھا تو پھر اقبال حیدر صاحب اور نصیلہ بابر یہ ایک دن آدھی رات کو اسغر خان کے گھر گئے اور جناب اسغر خان صاحب کو تیار کیا کہ ڈاکومنٹس ہم مہیا کریں گے پیسہ ہم دیں گے آپ مقدمہ کر دیں جنرل اسلم بے کے اوپر لہذا وہ مقدمہ اس طرح ہوا جس میں پھر سارے وہ لوگ جنہوں نے پیسہ کھایا وہ بچ گئے وہ بریوزمہ لہذا آج بھی بہت دندن آ رہے ہیں وہ نہ صرف وہ بہت بڑے جمہوریت کے دائی بن چکے ہیں آپ حیران ہوں گے یہ سارا قصہ دیکھ کے سن کے کیونکہ میں ابھی نیریٹ کر رہا ہوں کہ جرم میں کسی بھی صورت وہ کم نہیں تھے لیکن آج دن تک کسی نے بھی ان سے نہیں پوچھا سو یہ دونوں حضرات جو ہیں اسد دنانی صاحب اپنی اس غلطی کا جو انہوں نے ایفیڈیوٹ دے دیا وہ آج بھی بھکت رہے ہیں مجھے یاد ہے کہ ایک وقت پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ سیاستدان جو ہیں یہ مکاری کرتے ہیں میں نے ان کے اوپر یقین کر کے اعتماد کر کے کہ انہوں نے اس کو استعمال نہیں کرنا میں نے بہت بڑی غلطی کی تو غلطی کا تو سلسلہ آج دن تک وہ چل رہا ہے ان کے گلے پڑا ہوا اب بات یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی فوج دخل نہ دے وہ دخل کون دلواتا ہے جب بھٹو کے خلاف زیاؤلہک نے کو کیا تو بلکل اس وقت تو آرمی میں بھی ایک بغاوت ہو گئی تھی اس سارے سسٹم کے خلاف کیونکہ ہماری افواج نے اپنے لوگوں کو گولی چلانے سے انکار کر دیا تھا تو ایک بغاوت کی کیفیت تھی ہمارے بگیڈیرز ریزائن کر گئے رات کو ایک ہی رات کو تین بگیڈیر ریزائن کر گئے ایک بعد میں کر گئے چار بگیڈیر ہمارے چھوڑ گئے اور بڑی کرائیسس تھی بہرحال وہ مارشلہ لگا لیکن اس میں بھی سیاستدان تھے سرخان اور کچھ اور لوگ تھے جو بار بار کہہ رہے تھے کہ بھٹو نے ملک تباہ کر دیا فوج کس کام کے لیے کیا کر رہی ہے کیا سوچ رہی ہے مجھے یاد ہے کہ جنرل ایر مارشلہ سرخان کا لیٹر جو تھا جو افواج پاکستان تمام سٹیشنز پر انہوں نے لکھ کے بھیجا وہ میں نے بھی دیکھا میں لاہور میں تھا اس وقت میں تو سیچویشن کا سارے ہنڈل کرنے والا تھا تو اس میں دیکھ لیں یا سارے حالات کو دیکھتے ہوئے آج دن تک اگر آپ دیکھ لیں تو آج بھی سیاستدان بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح وہ فوج کو مروفظ کریں کوئی چیف عبام اسٹاف سے ملنا چاہ رہا ہے کوئی ڈی جی آئی ایس آئی سے ملنا چاہ رہا ہے وہ اندر کی خبریں لے کے آ رہا ہے وہ جاسوسی کر رہا ہے اپنے لوگوں پہ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں کہ اگر فوج کبھی آئی گئی جو پتنے پیچھے مارشلہ لگے اب تو مارشلہ وغیرہ فوج کے آنے کا دخل دینے کا کوئی کوئی صورت نہیں ہے ایک بڑا مصمم فوج کی طرف سے ایک فیصلہ ارادہ ہے کہ ہم نے دخل نہیں دینا لیکن آپ سوچئے کہ کوئی بھی ڈکٹیٹر جب وہ حکومت بنا لی اس نے جب اس نے مارشلہ لگا دیا جب اس نے سیول گورنمنٹ ختم کر دی تو وہ چار دن بھی بیٹھا رہ سکتا ہے اگر سیاستان اس کے ساتھ نہ ملیں اب نوازشی صاحب سے کوئی پوچھے یا بھٹو صاحب کا دیکھیں دس سال تو زیاو لگ کا ماشاءاللہ چلوایا انہوں نے خوب مزے لوٹے اپنا کیریئر بنایا اپنی جہدادیں بنا لیں جو بھٹو نے نیشنلائز کیے ہوئے تھے ایسٹرز وہ واپس لے لیے باہر نکل آئے پھر جی فوج اس وقت تو زیاو لگ کا مشن لے کر انہوں نے آگے جانا تھا پھر وہ انہوں نے پینترہ بدلا جب زیاو پلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی لوگوں نے زیاو لگ کو برا بلا کہنا شروع کیا تو میاں صاحب بھی اپنا پینترہ بدل گئے یہی بھٹو صاحب نے کیا تھا تقریباً نو سال آٹھ نو سال خوب اپنا کیریئر بنایا ایوب خان کے کنتوں پہ بیٹھ کے اور اس مارشلاللہ کو ہر طرح سے دمام دیا اور پھر باہر نکل کے جمہوریت کا نعرہ اور کہنا شروع کر دیا کہ جناب فوج دخل نہ دے یہ تو کردار ہے میں حیران ہوتا ہوں کہ اس کے بعد جب مارشلاللہ وغیرہ یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو سارے سیاستدان پھر کٹھے اور وہ ٹھیک ہوتے ہیں جب پچھلی گورنڈ نونلی کی بنی پی ایم ایل این کی تو بہتر لوگ وہ تھے اس میں شامل ہوئے جو مشرف کے ساتھ تھے میں مشرف کے خلاف جو لائرز مومنٹ تھی اس میں میں نکلا جنرل حمید گل نکلے ہم نے اپنی جبوں سے پیسہ لگا کہ اس مومنٹ کو آگے بڑھایا ہم مارشلاللہ کے اس کے خلاف تھے میں آج بھی خلاف ہوں لیکن کیا یہ سارے لوگ یہ کام کر رہے تھے یہ تو سیاستدان سارے ان کی گورنڈ کا حصہ تھے ہم تو نہیں تھے میں نے تو کوئی وزارت نہیں لی ان سے وہ حصہ تھے گورنڈ کا وہ سارے آج بھی گورنڈ میں ہیں آج بھی اقتدار میں بھی ہیں سیاست میں بھی ہیں سمبلیوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی طرح ایک اور چیز جو میں بتا دوں ہم نے پاکستان کی آرمی نے باوجود اس کے بہت بہت کھٹیا قسم کے بیانات سنے ہیں لوگوں کے سیاستدانوں کے بھی باغیانہ قدارانہ اور ہر طرح کے کئی قصے بھی آئے ڈان لی کئی وہ زرداری صاحب کے وقت میں بھی وہ میمو گیٹ کا قصہ نکل آیا کئی چیزیں تھیں لیکن افواج پاکستان نے کبھی نہیں کہا کہ یہ غدار ہیں یہ آپس میں کہتے ہیں کرپٹر چور یہ وہ بھی یہ آپس میں کہتے ہیں یہ بلابد تھا جو کہا کرتا تھا کہ موڈی کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے افواج پاکستان سے تو کسی نے نکال ہے اور یہی نوازشی صاحب تھے جو محترم ابن نظیر کو سیکیوریڈیریس کہتے تھے زرداری کو یہ ایجنٹ کہتے تھے امریکہ کا بہت کچھ کا ہے پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالیں گے چور ہیں یہ ہے وہ ہے یہ ساری کہانیاں آپس میں انہوں نے کیوئی ہیں تو میرے محترم دوستو بہنو بھائیو ناظرین اصل چیز یہ ہے کہ حق حکمرانی عوام کے پاس ہے عوام کے منتخب نمائندوں کے پاس ہے حکمرانی انہوں نہیں کرنی ہے لیکن وہ اپنی عمال تو درست کریں سب سے پہلے تو ضروری یہ ہے کہ وہ ایسے حالات نہ پیدا کریں جس سے کہ افواج کو دخل دینا پڑے آج جو پی ڈی ایم کی مومنٹ ہے اور جس طرح حکومت ایک فاصلہ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے دونوں کے درمیان بظاہر کوئی مفامت کوئی طریقہ کا نظر نہیں آتا کہ یہ کوئی معاملات کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ معاملات اسی طرح چلتے رہے ہیں تو کیا ان کی سیاست کے لیے ملک کو ڈوبنے دیا جائے پھر کوئی آ جائے گا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ اپنے خودغرزیاں چھوڑ کے اپنی طرف توجہ دیں کہ ہم نے ملک کے لیے کیا کرنا ہے اگر ملک کی خدمت کا جذبہ سب کے اندر ہوگا تو یہ سنسیر ہوں گے اور اگر یہ سنسیر ہوں گے تو آپ کے لیے کام کریں گے پھر کبھی بھی کوئی اس طرف اس جہموری عمل کو دیکھنے کے لیے یا اس کے اندر دخل دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ جہموریت ہے کام ایک الیکشن ہم کرا دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ کیا رہا ہے خاندان پالے جاتے ہیں بھٹو صاحب نے ایک بے پناہ بڑی مومنٹ لکھائی تھی جناب بائیس خاندان بائیس خاندان یار وہ بائیس سے اب تو پانچ چھے خاندانوں کے حوالے کر گئے ہیں وہ تو پھر بھی ایک بڑا سلسلہ تھا ان کی کوئی کنٹریبوشن تھی وہ بائیس خاندان کچھ نہ کچھ آگے انڈرسلائزیشن کر رہے تھے انویسمنٹ کرتے تھے ایکانومی میں حصہ تھا آج کیا ہے چوسنے کے لیے پانچ خاندان تو بھائی افواج پاکستان کو کوئی شوق نہیں دخل دینے کا دخل دینے کی کہانیاں پرانی ہیں جب بھی مارشاللہ لگتا ہے اس سے دخل بالکل ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی کچھ عرصہ دخل رہتا ہے لیکن مجھے یاد ہے کہ جب جنرل مشرف گئے تو جنرل کیانی نے بڑے سوچ سمجھ کے ساتھ فوراں ہر روس میک میں سے سیول میں جہاں کہیں فوجی تھے ان کو نکالا اور سیول میں کوئی آرمی کا بندانی تھا آج جو ہیں ان میں سے کوئی بھی جی ایش کیو کا بھیجا ہوا نہیں ہے یہ سب سیاستدانوں کے اپنی مرضی سے ہیں میاں نوازشی صاحب نے ناصر جنجوہ کو لگایا اپنا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جی ایش کیو کی ریکمینڈیشن نہیں تھی جی ایش کیو سے کبھی پوچھا نہیں گیا آپ نے وابدہ کا چیئرمین لگایا جنرل مزمبل میاں صاحب نے خود لگایا کس کی ریکمینڈیشن پہ لگا تھا جی ایش کیو کی نہیں تھا لیکن ان لوگوں نے کام کیا آج وابدہ کہیں بہتر ہے پیلس اور پروجیکٹس دیکھیں کس طرح چل رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو لگانے نہیں چاہیے جہاں کہیں بہتر کوئی آدمی ملے ان کا حق ہے استعمال کرے لیکن میاں صاحب نے کر لیے تو ٹھیک اب کوئی اور کرے تو آپ وابیلا مچا دیں یہ ذنب میں رکھئے کہ آرمی سیول میں نہیں بھیجتی وہ نہیں بھیجنا چاہتے جس کسی کو بھی لیا جاتا ہے وہ سیول گورنمنٹ کی اپنی ریکویسٹیاں ان کی اپنی چوائس ہوتی ہیں تو دخل اندازی کے بارے میں بہت بڑا چڑھا کے باتیں کرنا میرا خیال ہے یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات درست ہوں تو حقائق کی طرف توجہ دے کے ہمیں اپنے معاملات درست کرنے چاہیے آج اتنے ہی افاج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات